اسلام علیکم اچھا اگر آپ کے پاس شنگرف ہے یعنی لوگوں کے پاس بہت سے چیزیں ہوتی کشتہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی شنگرف کا جو کشتہ ہے یہ اکسیر گری میں مطلب اور ہمارے جو ہے خوراکی طور پر بہت بڑا مانا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو ہمیں اس کے بارے میں آڈیا نہ ہو کہ ہم شنگرف کے کشتے کو کس طریقے سے تیار کریں تو جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی کہ سب سے بڑی جو ایک شہنشاہ بھوٹی ہے جس کا نام ہے اک آپ اس میں کیا کریں جس انجان بندے کے ہی نہیں بتا رہا کہ آپ شنگرف لیں اس کو مدار میں یعنی شیر مدار میں اس کو خرل کریں اک کے دودھ میں اس کو خرل کریں اس کی ٹکیا بنائیں اس کو آگ دیں پھر اس کو دوبارہ خرل کریں دوبارہ گرائنڈ کریں اس میں شیر مدار میں کریں پھر اس کی ٹکیا بنائیں پھر اس کو آگ دیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے اگر چار پانچ آگ دیتے ہیں تو شنگرف سفید رنگ کا بہترین کشتہ ہو جاتی ہے حالانکہ وہ ریڈ کلر ہوتی سینہ بار بولتے اس کو تو یہ آپ کے لئے بہت ہی قابل عمل ہے اور آسان ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ ویریفائیڈ بات ہے مطلب اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ چار آگ بھی دے دیتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے وہ بہترین چل جاتا ہے تو یہ وہ ان بندوں کے لئے ہے جو مطلب اتنے پروفیشنل نہیں ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں یہ کوئی کشتہ بنانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو لوگوں کے وہاں ہے اس کے بارے میں ڈڑتے ہیں یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جتنے بے شمار طریقوں سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھا اور میاری سے میاری بھی کر سکتے ہیں اور جائز اور حلال طریقے سے کر سکتے ہیں شکریہ